اللہ ربنا هو العلاء لہو من الاسماء مصطفاہ الواحد الحیو جذر ملیق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم حضرت مولا قلیم اللہ جمیل صاحب جو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ محترم ہے ان کی دعوت پہ آج کے اس پرورام میں حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے مولانا نے مجھے دو تین کلام پڑھنے کے لئے کہے ہیں کہ آپ نے یہ ضرور پہلے کبھی بھی میرے خیال ہے آج تک فرمائش یا کوئی نات پڑھنے کو نہیں کہا انہوں نے آج پہلی مرتبہ اور یہ فرمائے کہ یہ گھر والوں کے ہمارے فرمائش ہے انشاءاللہ ضرور پوری کروں گا اس سے پہلے ایک دو کلام جن کو میں نے ابھی چند دن پہلے پڑھنا شروع کیا ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمد مجید سٹیج پر معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے جن میں سے مولی یحییٰ صاحب میرے اصداد محترم آج میں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ انہی کی دعائیں ہیں حضرت قاری علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ چھوٹا سا یہ ہوتا تھا جب میں یہاں پڑھتا تھا 87 88 کی بات ہے 88 میں یہاں داخل ہوا تو قاری صاحب اکثر مجھ سے ناز سنا کرتے تھے اور لے جاتے تھے درودر بھی سفر میں بھی ساتھ آج ان کی میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے ہمارے اصدادوں کی اولاد ہیں تشریف فرما ہے دیگر علماء اکرام اور ماشاءاللہ ہمارے سنا خان رسول بھی کافی یہاں پہ تشریف فرمائے بھئی رانہ خالی صاحب چھوٹا بچہ انصر معاویہ ہے چلے گیا بیٹھا ہے عمر فاروق بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ دیگر نادخواہ آپ حضرات بھی محبت سے تشریف لائے ہیں اللہ سب کے حاضری کو قبول فرمائے جی ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اکابر کی نشانی محترم جناب حافظ شریف منچنہ آبادی صاحب بڑی بات ہے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں پرانے نادخواہ ہیں بڑے اکابر کا دور انہوں نے دیکھا بڑے بڑے اکابر کے سامنے انہیں کلام پڑھنے کا موقع ملا وہ بھی مجھے پتا چلا ہے بتا رہے ہیں کہ تشریف لائے ہوئے انشاءاللہ پروگرام بھی سن رہے ہیں بلکہ مولانا فرمائے ہیں بارال ان کو بھی آپ سنئے گا تھوڑے در مجھے سن لیں آپ یہ ناد جو پڑھنے لگا ہوں اس میں اس کا جو پہلا مصرہ ہے یہ آپ ازرات پرست مل کر پڑھئے گا ہمارے شاعر گزریں شاعر ختم نبوت سید امین گلانی شاہ صاحب ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے تو محبت سے سنئے گا بھی اور ساتھ ساتھ پڑھئے گا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ الفاظ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبہ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں بولیں ذرا تھوڑا سا مصطفیٰ آپ ہیں مجتبہ آپ پڑھیں گے دائے بائے جتنے بھی انعاد خواہ خاص طور پر یہ میرسد مل کر پڑھیں گے مصطفیٰ آپ ہیں مجتبہ آپ ہیں مصطفیٰ آپ پڑھیں مجتبہ آپ ہے مصطفیٰ آپ پڑھیں مجتبہ آپ پڑھیں مصطفیٰ آپ پڑھیں یہ الفاظ آتے ہیں آتے ہیں آپ کو یہ بیسے نہیں پڑھ رہے ہیں جن کو آتے ہیں وہ پڑھیں جو حضور کا دیوانہ ہے وہ پڑھے گا محصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے محصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہے محصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے محصطفیٰ آپ ہے محصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے آپ ہے حادی کل خدا کی قسم آپ ہے حادی کل خدا کی قسم خلق ہے کارواں رہنما محمد محصطفیٰ آپ ہے محصطفیٰ 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 آپ ہے محصطفیٰ تو پھر دیکھ لو سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے دکھ اٹھائے کیا کیا خدا کے لیے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ آپ یقیناً رائیوڑ مرکز کے حدود میں بیٹھے ہیں لیکن مرکز سے باہر ہے تو لازلہ یہاں پہ شب جمعہ کا اور محول ہوتا ہے محفل کا اور محول ہوتا ہے شب جمعہ میں تو خموشی کے ساتھ سنا جاتا ہے بیان یہ ذرا محفل ہے ٹھوڑی سی رونک بخشی اس کو محبت سے کہہ سبحان اللہ شیر سنیگا دکھ اٹھائے کیا کیا خدا کے لیے اس لیے تو حبیبِ خدا آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبہ آپ ہے اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک کہیں بے شک بلندوا سے کہیں بے شک میرے آقا نے کیا فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی بولے میرے بعد کوئی نبی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے قذاب ہے دجال ہے لانتی ہے سنئے گا ختم نبوت کے پروانوں اور محبت سے سبحان اللہ کہیے گا اپنی حاضر لگوائیے گا بلکہ یہ کہوں گا جب یہ شیر پورا ہو تو آپ نے حضور کی محبت میں ختم نبوت کی محبت میں دائے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہلے اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہے مصطفی آپ ہے مجتبہ آپ ہے مصطفی آپ ہے مجتبہ آپ ہے اے امید ایک قرآن کو کھول کر اے امید ایک قرآن کو کھول کر نکتے نکتے میں جلوان نما آپ ہے مصطفی آپ ہے مجتبہ آپ ہے مصطفی آپ ہے مجتبہ آپ ہے یا نبی خاتم ال انبیاء آپ ہے مصطفی آپ ہے مجتبہ آپ ہے ایک قلام ہے یہ بھی چند ہی دن پہلے اس کو پڑھنا شروع کیا صحابہ کی صحابہ کی شان میں سنیں گے صحابہ والے بیٹھے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام ہے تھوڑا سا ساتھ بھی دیجئے گا دیں گے نا ساتھ دنشان اللہ ایسے ایسے میرے آقا کے دولارے صحابہ ایسے میرے آقا کے دولارے اے صحابہ ایسے میرے آقا کے دولارے اے صحابہ آقا کے اگر چاند ستارے اے صحابہ آقا کے اگر چاند ستارے اے صحابہ آقا کے اگر چاند ستارے اے صحابہ نعرے تکبیر حافظ شریف منچنا بادی صاحب تشریف لائے ان کا استقبال کیجئے گا نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ انشاء اللہ آپ سب سلام علیکم خیریت سے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آقا ہے اگر چاند ستارے اے صحابہ آقا ہے اگر چاند ستارے اے صحابہ باب دشمن تے ہزاروں میں یہ تے تین سو تیرا دشمن تے ہزاروں میں یہ تے تین سو تیرا ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ آقا ہے اگر چاند ستارے اے صحابہ موجود تے جو آخریں خطبے میں نبی کے موجود تھے جو آخریں خطبے میں نبی کے عرفات میں وہ سارے کے سارے اے صحابہ اے صحابہ آقا اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اے اگر چاند ستارے میں کہوں گا نا آقا ہے اگر چاند تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ستارے ہیں صحابہ جو صحابہ کا دیوانہ ہے وہ کہے گا اور کوئی نہیں کہے گا آقا ہے اے صحابہ اے اگر چاند ستارے آقا اے اگر چاند ستارے اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ خوبصور شعر آگیا ہے ایسے تو کہ کلام بہت لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتے ہوئے حافظ صاحب جو کے تشریف لا چکے ہیں ہمیں تو آپ سنتے رہتے ہیں مختلف پروراموں میں ان کا آنا بڑا ہمارے لئے اللہ پاک کرے کے اس پورے محلے کے لئے برکت کا سبب بنائے ان کو انشاءاللہ کچھ سنیں ان سے جتنا بھی وہ اپنی طبیعت کے مطابق پڑھ سکے کلام بارل میں اس کلام کا سب سے خوبصور شعر پیش کر رہا ہوں سنیں گا پوری محبت سے صدیق ہو صدیق ہو فاروق ہو سرکار کی سیرت کسی فارے اے صحابہ سرکار کی سیرت کسی فارے اے صحابہ اے صحابہ ایسے میرے آقا کے دولارے اے صحابہ آقا ہے اگر چاند سیتارے اے صحابہ دو تین کلام پڑھنے کے لئے کہا اور آپ ساتھ بھی تشریف نہائیں میں تھوڑا سب ہوں بارل ایک کے کیا دو دو شیر میں ان کلاموں کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بر کے چیزوں سے بلند آوا سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آوا سے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بر کے چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں میرے آقا کے سب ذاتی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب اصحاب اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں سلائے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سلائے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں قدم رکھیں جہاں پر ہیں میرے محبوب مدینے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں یار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں یار اچھے ہیں ایک اور نات مولانا کلیم اللہ صاحب نے خاص طور پر جس کا کہا میں دو آزار چار میں اس وقت سال میں چل رہا تھا تو اس وقت یہ ریونڈ کے بازار میں سب سے زیادہ میری وہ کیسر والیم چلتا رہتا تھا اس میں جو مشہور نات تھی اس کے میں دو شیر یا تین اس سے زیادہ نہیں ہوں گے جلدی جلدی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور کیا ہی اچھا ہو اگر اس کا پہلا مصر آپ بھی میرے سر پڑھیں تو زیادہ لطف آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھتا ہوں میں نات ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی پڑھتا ہوں میں نات ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی جیوان جیوان ان کا صدقہ ہے زندگی ان کا صدقہ ہے ایماں ہے خیرہ تن کی لفظ میرے ہیں بات ان کی اور دونوں جہاں کے دولا ہے دونوں جہاں کے دولا ہے سارے نبی ہے بارات ان کی سارے نبی ہے بارات ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی ان کی حشر میں سب تر جھومے کا حشر میں ہم سب جھومے کے جب ہوگی ملاقات ان کی جب ہوگی ملاقات ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی میرے قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے ادھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی تم دو تاریخ راتوں کاب ہو حرم صویرہ تو کیا بات ہے اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی کہیں آمین بلند آوا سے کہیں آمین یہ بڑی مبارک محفل ہے اس میں حفاظ بھی کثیر تعداد میں ہے علماء اکرام بھی اور اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ محفل ختم ہو اور ہم سوئیں تو خواب میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے شد سنیے گا شہر اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی مستحق تو نہیں میں اس عزاز کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے اور اس کلام کو لکھنے والے بھی شاعر ختم نبوت سید سلمان گلانی شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں ہمارے سر پرستے ان کا یہ کلام ہے بہت لمبا یہ مختصر کرتے ہوئے آخر شہر اور یہ شہر میں جتنے بھی سناخان رسول تشریف فرما ہے ان سب کی نظر کرتا ہوں یہ شہر روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشاں کھڑا ہو وہ میزان پر روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشاں کھڑا ہو وہ میزان پر آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں یہ سناخان ہے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے ادھیرا تو کیا بات ہے سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی